سب کو بالوم ہے کہ سرجن بننے میں کتا وقت لگتا ہے زفر سے ہوئی یہ بات میری ٹھیک ہے لیکن اس کا کام کچھ ایسا ہے کہ کام کرتا ہے بھیگ تو نہیں مانتا بہت فرق ہے دونوں میں پاکستان کے سینئر ترین اداکار مسود اختر کا فنی کریئر چھے دہائیوں پر محیط رہا انہوں نے انڈسٹی کے ہر میڈیم کے ساتھ کام کیا اور پہچان بنائی اس کے علاوہ انہیں الہمراہ میں بھی انتظامی عہدوں پر کام کرنے کا موقع ملا ٹرائیڈ آف پرفارمس حاصل کرنے والے مسود اختر جب بیمار ہوئے تو ان کے پاس علاز کروانے کے بھی پیسے نہ تھے جس پر حکومت نے ان کے علاز کی ذمہ داری قبول کی اور مرتے دم تک ان کے اخراجات برداشت کرتے رہے شہرت اور عزت کمانے والے مسود اختر فلم انڈسٹری میں دہائیوں تک کام کرنے کے باوجود دولت اکچھی کیوں نہ کر سکے اس بارے میں ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مسود اختر کا شمار انڈسٹری کے دانیان میں ہوتا ہے لاہور میں تھیٹر کی بنیاد رکھنے والے مسود اختر تھے جن کی بدولت الحمرہ پھیلا پھولا اور اس نے منفرد شناخ بنائی اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی چہروں میں بھی مسود اختر شامل تھے ریڈیو ٹیلی ویژن، ٹیٹر اور فلموں میں کام کرنے والے مسود اختر نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی اور فلم انڈسٹری کا سنہری دور دیکھا انہوں نے فلموں کے بدلتے ہوئے حالات اور ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو قریب سے دیکھا انہوں نے اپنے کریئر میں ہر بڑے ڈائریکٹر اور رائٹر کی فلم اور ڈراما کیا جس کے لیے انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق معافظہ بھی خوب وصول کیا ایک زمانے میں جب سینئر اداکاروں کی خوب مانگ ہوا کرتی تھی تو اس وقت ہر کسی کی زبان پر صرف مسود اختر کا نام ہوتا تھا ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ رائٹر انہیں سامنے رکھ کر ان کا کردار لکھا کرتے تھے جو نگینے کی طرح ان پر فٹ بیٹھتا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ کردار کے سانچے میں خود کو ڈھال لیا کرتے تھے اور پھر ٹی وی پر اس طرح کی پرفارمس دیتے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا اپنی ورسیٹیلیٹی کی بدولت مسود اختر نے ہر کردار ادا کیا اور اس کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی یہی وجہ ہے کہ ہر ڈائریکٹر انہیں کاسٹ کرنے میں آسانی محسوس کرتا تھا مسود اختر نے ہر اُبھرتے اور ڈیمانڈنگ اداکار کی طرح اپنی فیس میں اضافہ کیا اور ہزاروں سے لاکھوں روپے تک کے معاوضے وصول کیے جو بلا شباہ انہیں دیے بھی گئے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انڈسٹری میں ان کے مقابلے میں دوسری اداکار اپنی جگہ بناتے چلے گئے تو ان کی وقت میں کمی واقع ہونے لگی این جوانی میں خوبصورتی کا پیکر سمجھے والے مسود اختر جب بڑھاپے کا زینہ چڑھنے لگے تو یکا یک ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہونے لگی جس کے باعث ڈائریکٹرز نے ان کی جگہ دوسری اداکاروں کو کاسٹ کرنا شروع کر دیا یہ وہ وقت تھا جب مسود اختر کو محسوس ہوا کہ وہ بطور اداکار انڈسٹری میں زیادہ عرصے تک اپنی جگہ قائم نہیں رکھ پائیں گے تو انہوں نے دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا وہ الحمرہ کے ساتھ انتظامی امور سنبھالنے میں مصروف ہو گئے چونکہ وہ الحمرہ کے بانیوں میں سے ایک تھے اسی لیے انہیں اس الحمرہ کے ساتھ کام کرنے پر کسی نے نہیں روکا اور نہ ہی کسی نے اس حوالے سے کوئی اعتراض اٹھایا مسود اختر نے نازی کی طرح الحمرہ کو فنی سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کے لیے اپنی ڈائریکشن اور رائٹنگ پر مشتمل ڈرامے بنانا شروع کر دیئے جو بلا شبہ دیکھنے والوں کو اپنی جانے متوجہ کر لیتے تھے وہ یہ کام خود کو مصروف رکھنے اور فن کی خدمت کے عوض کرتے تھے اسی لیے وہ خود سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے مگر الحمرہ چیئرمن اور وزارت سقافت کی جانب سے انہیں اس مد میں پیسے دیے جاتے تھے تاکہ انہیں مالی طور پر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے مسود اختر اس لیے بھی مالی معاملات سے بے نیاز تھے کیونکہ ان کا جناس سالہ بیٹھا اچھی ملازمت پر فائز تھا جس کی وجہ سے گھر کا خرش بہترین انداز میں چل رہا تھا مسود اختر اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں مقیم تھے اور خوشال زندگی گزار رہے تھے مسود اختر نے اداکاری ہدایتکاری اور سکرپ رائٹنگ کے بعد کاروبار میں بھی اپنا قدم رکھا وہ کئی سال تک اپنے علاقے میں ایکٹنگ اکیڈمی چلاتے رہے جہاں آنے والے مستقبل کے اداکار ان کے مفید مشورے حاصل کرتے اور ان پر عمل کرتے ہوئے فنی زندگی میں آگے بڑھتے اس اکیڈمی سے انہیں کلیل منافع حاصل ہوتا جس کی وجہ سے انہوں نے چند سالوں بعد اس اکیڈمی کو تالے لگا دیے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے الحمرہ کی چار دیواری تک محدود کر دیا مسود اختر نے اپنی زندگی میں جو بھی کم آیا اسے اپنی اولاد اور گھر پر خرچ کر دیا چونکہ ان کا جوان بیٹا ان کا سہارا بنا ہوا تھا اسی لیے انہوں نے اپنی آمدنی کو برے وقت کے لیے محفوظ کرنے کی بارے میں نہیں سوچا انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کی آمدنی پر انحصار کیا جو شادی کے بعد صاحب اولاد ہو چکا تھا اور اب اس پر اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بھی ذمہ داری تھی جسے وہ خوش اسلوبی سے ادا کر رہا تھا مسود اختر کی فنی مصروفیات نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی بڑتی عمر کی وجہ سے وہ فلموں اور ڈراموں سے تو آؤٹ ہو چکے تھے البتہ اشتحارات اور فلمی گیتوں میں ان کی جھلک دیکھنے کو مل جاتی تھی جس کی مد میں انہیں تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے اور یہ پیسے وہ اپنے پاس جمع کرنے کی بجائے بیٹے کو دے دیتے تھے انہوں نے کبھی پیسہ جمع کرنے کا نہیں سوچا کیونکہ وہ اخلاقی طور پر برا سمجھتے تھے انہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ان پر کبھی بھی برا وقت آ سکتا ہے جس کے لیے انہیں بیک اپ پلین بھی بنائے رکھنا چاہیے لیکن انہوں نے اپنی پلیننگ میں کبھی یہ خانہ رکھا ہی نہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی دوہزار اکیس میں مسعود اختر کا جوان بیٹا علی رضا ہاتھ اٹیک کے باعث دم توڑ گیا یہ خبر جب مسعود اختر کو ملی تو انہیں یوں لگا جیسے کسی نے ان کے سر سے آسمان کھینس لیا ہو جب مسعود اختر نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا تو ان کی کمر مزید خمزدہ ہو گئی وہ لاکھی کے سہارے جنازے میں آنے والوں سے ملتے رہے اور اپنے غم کا آزالہ کرنے کی کوشش کرتے رہے مسعود اختر کی اکلوتے بیٹے کی موت کا غم کسی سہنے سے کم نہ تھا مسعود اختر بڑھاپے کی جس نہج کو پہنچ چکے تھے اس میں وہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں تھے وہ اپنے بیٹے کے سہارے پر زندگی گزار رہے تھے انہوں نے نہ جانے کیا کیا خواب آنکھوں میں سجائے ہوں گے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جائیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ سب خواہشیں ان کے بیٹے کے دم توڑتے ہی ٹوٹ گئیں اب مسعود اختر پرناس صرف اپنا بلکہ اپنی بہو اور پوتے کی کفالت کا بھی زمہ تھا جسے پورا کرنے کے لیے انہوں نے موجود وسائل سے گزارا کیا لیکن جب سارے وسائل ختم ہو گئے تو پھر ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی جس کی وجہ سے ان کی بیوی اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ انہیں ہسپتالوں میں لے کر پھرتی رہی علاج کے لیے معقول رقم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال والے دھدکارتے رہے تاہم نجھی ہسپتال نے ان کی حالت پر ترس خاتے ہوئے انہیں علاج کے لیے داخل کیا جہاں وہ ایک ماہ تک زیرے علاج رہے اس دوران حکومتی ایوانوں تک جب یہ بات پھیلی تو وزارت سقافت اور لاہور آرٹس کامسل کے عددار حرکت میں آئے وزیر سقافت خیال آمد کاسٹرو سیکٹری آرٹس کامسل کے حمراہ مسعود اختر کی آیادت کے لیے سب سے پہلے ہسپتال پہنچے جہاں انہوں نے علاج کے لیے دو لاکھ روپے کا چک پیش کیا اور انہیں حکومت کے جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی جس کے بعد صوبائی حکومت کے جانب سے ان کے علاج کی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا گیا اور یوں پرائیڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والے انتہائی سینگر اداکار کا حکومتی خرش پر علاج ہوا ایک ماہ تک ہسپتال میں زیر علاج رہنے والے مسعود اختر آج صبح دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ بے بسی کی ایسی داستان چھوڑ گئے جو افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ عبرتناک بھی ہے مسعود اختر سے پہلے بھی کئی پاکستانی فنکار ایسے گزرے جنہوں نے اپنے وقت میں اوروش کے انتہا کے ساتھ ساتھ دولت کی خوب ریل پیل دیکھی ان کے قدموں میں دولت نچاور کی جاتی تھی وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے وہ انتہائی قیمتی پوشاک پہنتے تھے لیکن پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ جب زوال کا شکار ہوئے تو علاج تک کے پیسے نہیں تھے انہیں ہسپتال میں حکومتی مہمان کی حیثیت سے داخل کرنا پڑا مسعود اختر جو انڈسٹری کے سینئر ترین انتہائی باصلاحیت اور تجربہ کار اداکار تھے وہ بھی قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے اپنی بیوہ اور بہو پوتے کے لیے ایسے کوئی ذرائع نہیں چھوڑے جس سے وہ گھر بیٹھ کر عزت کی روٹی کھا سکیں اب ان حالات میں وہ کس طرح سے گزارہ کریں گے اور کیسے بھوک سے اٹھنے والی آگ کو مٹائیں گے یہ ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ پاک مسعود اختر کے لواحقین کے مشکلات آسان کرے آمین وہ مر جائے گا نصیر وہ مر جائے گا اسے تلاش کرنا پہ سوڑی ہے